لاہور میں پندر روز قبل چھٹی کلاس کا بچہ اور ایک ٹیچر لا پتہ ہو جاتا ہے اگرے لوگ پرابلمز تھے اگر کوئی اچھا نہیں سمجھتا اس وجہ سے یہ آپ کے پاس ٹویشن پڑھنے آتے تھے یہ محبت کا قصہ کہاں سے آیا میں تشکیرد کے نام پہ گیا ہوں کہ میرے کا چلو سارا بننی ہوگا اتنے دن آپ کیا کرتے رہے ابھی مارا صحیح سیٹلی نہیں ہوا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں لاہور میں پندر روز قبل کیا ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں چھٹی کلاس کا بچہ اور ایک ٹیچر لا پتہ ہو جاتا ہے اور ان کے والدین پہنچتے ہیں پولس میں ریپورٹ کرواتے ہیں اور ٹیچر کو نامزد کیا جاتا ہے کہ ٹیچر بھی غائب ہیں اور بچہ بھی غائب ہیں پندہ روز بعد ٹیچر اور بچے کو دونوں کو کہاں سے لے کے آتی ہیں پولس والے اور یہ پولس والے ان تک پہنچتے کیسے ہیں اور ان کی دونوں کی گمشدگی کا ماجرہ اصل میں کیا ہے یہ ساری بات آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں یہ آپ کا سٹوڈنٹ ہے اور آپ اس کو لے کے چھوڈہ پندرہ دن شہر سے باہر چلے جاتی ہیں کیا ہوا کیا تھا گرلوٹ ایکشنٹ کی وجہ سے تانزبگارہ کی وجہ سے اس وجہ سے گھر میں کیا مسئلہ کیا ہوا آپ کو کچھ کہتے تھے جی گرلوٹ پروبلمز تھی گھر میں کوئی اچھا نہیں سمجھتا اس وجہ سے ڈانڈا پٹ دن رات ہوتی تھی اس وجہ سے میں تنگ تھی میں نے اکیلے ہی جانا تھا تو مجھے سہارے کی پھر بھی ضرورت تھی یہ چھوٹے بھائی کے طور پر میرے ساتھ ہونا چاہیے اس وجہ سے میں اس کو لے اب آپ نے ان کو بتایا اور کیا کہا کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہوں اس کو یہ کہا تھا میں نے کہا تھا تم دیکھ لو میں نے تو چلے جانا ہے میں نے نہیں دینا کیونکہ دن رات میں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی باتیں میرے تو برداشت قتم ہوگی میں نے اکیلے کہیں جا کے خود ہی سٹیڈی کر کے خود ہی میں نے کہیں انٹویشن سکول کروا کے بچوں کو میں نے اپنا سے اپنا سسٹم کر لینا میں نے کسی سے کوئی کونٹیکٹ نہیں رکھنا تو اس نے مجھے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں میں نے کہا میں نے چلے جانا ہے بس جہاں مجھے اللہ نے جگہ دی کوئی منزل نہیں تھی اس نے کہا میں نے بھی جانا ہے میں نے کہا تمہارے مرضی یہ خود ہی آگیا تک ہم چلے گئے تھے یہ آپ کے پاس ٹویشن پڑھنے آتے تھے جی آپ نے بس اتنا بتایا کہ میں نے چلے جانا ہے اور میں آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں بس آپ ہی کہہ جی تھی کہ میرے ساتھ آجو تو میں ان کو چھوڑنا گیا ہوں پھر آپ ہی مجھے ساتھ ہی لے کے ادھر پڑھانے لگ گئی تو مجھے ٹویشن سیکس پلاس میں اڈیویشن کروایا تھا اور آپ ہی وہاں جو پہ لگ گئی در نہیں لگا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے ان کے ساتھ جا رہے ہو لگا تھا مجھے ڈیویشن میں نے کہا ہم آ جائیں گے واپس تو پھر اوپر سے پولیس آ گئی پولیس تو چودہ پندہ دن بعد آئی اتنے دن آپ کیا کرتے رہے سٹڈی کرتا رہا اور ٹویشن ہون جاتا رہا اور آپ نے داخلہ جو کڑا دیا تھا آپ وہ در جہاں پہ جڑا والا تھے وہاں پہ آپ نے داخلہ لے لیا تو جب پیچنگ کرتی تھی اسی سکول میں میں نے اس کا سیکس کلاس میں کسی نے ماں پر پوچھا تو ہوگا کہ آپ کا یہ کون ہے کیا ہے چھوٹا بھائی ہے میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں اور اس کو اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں اور میں خود ادھر ٹیچنگ کرنے لگ گئی تھی چھوٹی کلاسی تری فور ٹو کے لیکچر لے رہی تھی اور اس کو میں نے سکس کلاس میں ایڈمیشن کروا دیا تھا یہ پڑھتا تھا اور اس طرح ہمارے گزر بسر اچھی گزر رہی تھی کہ یہ بھائی کے طور پر میرے ساتھ تھا میرا سہارا تھا کہ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں سوچا نہیں ایک لمحے کے لیے بھی جب آپ اس کو لے کے جائیں گی اتنے دن غائب رہے گا تو اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں گی سوچا تھا لیکن میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اکیلی کہاں جاؤں گی میرے ساتھ پھر بھی ایک ایک ہوتا ہے اور دو دو یہ ہوگا تو مجھے یہ ہوگا میرا بھائی ہے میرے ساتھ کوئی فضول نظریں کوئی لوگ تنز وغیرہ زیادہ نہیں کریں اس نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے اپنے ماباپ کی یاد آرہی آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو دو تین دن پہلے بھولا تھا میں نے اس کو میں نے کہا اپنے پاپا سے بات کرنی ہے تو وہ بتا ہو میں نے کہا میں کروا دیتی ہوں تو اس نے مجھ سے بولا کہ مجھے ڈھرلا گیا اب ایسے بہت 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 ہی شبان جانا مسئلہ میں نے کہا ہم دو تین دن تک چلے دین چلے جائیں گے پھر آپ نے کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں ابھی سیٹل بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا آپ اپنی مرضی سے کہے بیٹا آپ نے مجھے کہا تھا جانے کو آپ نے زبردستی تو نہیں لے کے گئے نا آپ کو کہا کہ میں نے جانا ہے اور یہ بھی بتایا کہ میں دور جا رہی ہوں آپ نے یہ بتایا کہ وہ آپ کو کیوں لے کے جا رہی ہیں مجھے نہیں یہ نہیں بتایا تھا بس ہم آپی نے بس میں بٹھا کے ہمیں لے گئی تھی ادھے جڑا والے میں بریک لگی اور دس ساتھ سکول ہے تھا وہاں ہم کوئی بھی تکانہ نہیں آتے ہمارا کوئی جانے والا نہیں رہتا تھا جڑا مالا کے انتخاب کیوں کیا وہاں کیوں گے ہمیں در سے فوری طور پر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ہم کس پہ جائیں کہاں جائیں کہاں پہ رہیں لاہور میں کیونکہ ہمارے سارے جانے والے رشتہ دارہ جڑا مالا کا کیوں اس کے علاوہ بھی قصور ہے اور میں رکشاہ والے کو بولا کہ ہمیں کی ہی نا ہم آٹو رکشاہ میں تھے ادھر ان کے چاچو بھی ایک میں نے بس آڈے پہ اس نے دیکھے تو یہ ڈر گیا تھا کہ اپی میرے چاچو ہیں تو اس وجہ سے مجھے کوئی میں نے کہا اب تم دیکھ لو اس نے کہا پہ ہم کسی بس میں بیار جاتے ہیں کہاں جانے والی بس ہیں میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر رکشاہ والے سے بولا کہ یہ کون سی بس ہے انہوں نے کہیئے جڑا والا جاتے ہیں میں نے کہہ یہ ٹائم والی انہوں نے کہیئے جلدی جانے والی میں نے کہہ ہم اس میں بٹھا گئے پہلی مرتبہ جڑا والا کہاں پر اترے کہاں سے گھر لیا ہے کس نے مدد کی جڑا والا ہم چالیس مور پر اترے ادھر کوئی جانے والا نہ تھا ہم ایک شوپ پر گئے موبائل شوپ تھی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہ اگر ملتا ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہیں کچھ خالی لیکن انہوں نے پہلی تاریخ کو خالی مکان ہوئے رہا تو ایسے چلتے پھر تک گرلنگا میں ایک سکول نظر آیا مسالی سکول فارمڈیشن ادھر ہے مسالی والوں نے کچھ نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں آپ کے باقی لوگ کہاں پہ ہیں کہاں سے آئی ہیں میں نے کہا میں لاہور سے ہوں ہم ادھر رنٹ پہ رہ رہے ہیں میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم رنٹ پہ نہیں ہیں میں نے رنٹ پہ رہتے ہیں میں لاہور سے ہوں اور میں ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سی کلاس کو کروانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا سک سے آئی ہیں انہوں نے کہا فیلحال ہمارے ایک میام چھوٹھیوں پہ رہے ہیں آپ ان کے لیکچر لیں جب گئے وہاں پہ ڈر وگرہ تو لگا ہوگا آہاں لگا تھا امی ابو پوچھے آپ سے آپ کے باپا آپ سے پوچھیں کہ آپ کہاں گئے تو ان کے ساتھ کیوں گئے تو آپ کیا کہو گے اپنے باپا کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کٹھے کہ میں پڑھاؤں گی آپ پڑھ لینا تو میری گھر مل رہی ہیں بھی ہوتی ہیں ایسے ایسے میں دو استاد کے نام پہ گیا تھا کہ میری استاد ہے تو میں چلا گیا تھا ایک برین کے ساتھ میں پہلے بھی آتا کہیں تب کہاں گئے تھے ملات پہ ہم گئے تھے سب فیملی ان کے ساتھ گیا تھا کتنی دیر پہلے تقریباً دو یعنی کہ ٹوشن میں یہ فیملی کی طرح رہتے تھے ان کے لئے کھانا پہ گرہ بھی میں بناتی سارا دن اور جب ہم شادی بیاں یہ میرے دادا ابو گڑا تو یہ تینوں بہن اب آپ دونوں گئے تھے نہیں ہماری فونی فیملی ہماری بھی گئتے ان کی بھی گئتی ساتھ فیملی کو پتا ہے آپ لوگوں کا فیملی والا تعلق ہے تو اب اپنے پاپا کو یہ کہو کہ میری ٹیچر نے مجھے کہا اس لئے میں چلا گیا نہیں اسگیرد کی بات کون ٹالتا ہے تو میرے کہ اسگیرد کی بات کون ٹالتا ہے میں تو اسگیرد کے نام پہ گیا ہوں کہ میرے کہ چلو سارا بن لیوں گا اس کے آپ کو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کا آگے کا کیا منصوبہ ہے یہ آگے جانتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آگے شادی کرنے والی ہیں نہیں یہ نہیں اسی بسے کوئی بات نہیں کہی اس نے بتایا ہوگا کہ میرا بھا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ تو نہیں کہا پہ ابھی مارسہ سیٹل ہی نہیں ہوا تھا چونہ پندرہ دن سیٹل میں نہیں ہوا مطلب چودہ پندرہ دن ابھی نہیں ہوا نہیں ابھی پی بھی ملنی تھی ابھی تو وہ ہزار پی دو بچے کینوی آتے تھے انہوں کا نے دی تھی بچے پوچھتے تو ہوں گے کہ آپ کے والدین کہاں پہ ہیں ان کو کیا کہتے تھے ایک بچے نے پوچھا تھا اور کسی بچے میں واقعات چھوٹے تھیں ہم نے کہا مارا لہور میں ماں باپ آیا تو ہم نے کسی مسئلہ جس کی وجہ سیدھر رہے ہیں پیچر نے بتایا کہا تو ہوگا کہ بچوں کو بتانا نہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کیوں آئے ہیں میں نے کہا تھا لیکن میں نے بتا دیا میں نے کچھ بتایا نہیں بس یہی کہا تھا کہ مارا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سمید رہے ہیں اور اب ہم نے ایدھر ہی رہنا ہے تاریخ صاحب یہ لڑکی اپنے سکس کلاس کے سٹوڈنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے شہر سے باہر چودہ پندرہ دن نہیں ملتے کیا آپ کے پاس پہلے رپورٹ درج ہوئی کہاں سے کاروائی کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مقدمہ داجیوہ تھا تین سو تریر سٹھ کا تو اس میں ایس پی صاحب نے ہمیں اور ڈی ایس پی صاحب نے مجھے بلوا کے سپیشل ہدایات دی تھی انچارش صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کو اس طرح ٹریس کرنا ہے وہ ہم نے جدید تجرہ ہے ہمارا تفتیش کا اس کے ذریعے ہم نے پھر ان کو تلاش کرنا شروع کیا کافی دن تلاش کرتے رہے وہ ہمیں کوئی سراغ نہ ملا لیکن بے لاکر آج سراغ مل گیا ہمیں تو وہ پھر ہم جڑا والے گئے جڑا والے ادھر آگے چالیس موڑ ہے چالیس موڑ گیا اندر گلی محلہ تھا ایک انور آباد ادھر ایک مدرسے میں یہ رہ رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہمارا بھائی بمار ہے وہ ہمیں آ کے لے جائے گا تو ان کو بھی انہوں نے صحیح نہیں بتایا تھا تو وہاں یہ لڑکی جو ہے یہ ٹیچنگ ایک سکول میں چلے گئے ٹیچنگ کے لیے اور ادھر اس کو تین ہزار پہ اس نے ٹیچر رکھ لیا وہ پیسے لے کے انہوں نے اپنا کچھے چلا رہے تھے اور کسی کو انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ آیا ہی در تو ان کا یہاں پر جو تھا یہ ان کے پاس بچہ ٹویشن پڑھنے آتا تھا جی ان کے پاس یہ چھٹی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کا اور یہ اس کے پاس ٹویشن پڑھتا تھا اور اس سے اس کو انس ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتی تھی اس کو سال لے جا کر ویسے یہ کے لیے جانا وہ کہہ رہی تھی میں نہیں جا سکتی لیکن کیونکہ میرے لیے مشکل تھی اس کے لیے وہ اس کو سال لے گئی تاکہ وہ اس کو ڈال بنا کے اس کے ساتھ اپنے بائی بنا کے رکھ سکے جو انہوں نے تو نامزد کر دیا تھا ان کے والدین نے جو بچے کے والدین یہ نامزد ملزم ہے ابھی وہ کورٹ میں ہم اس کے بیان کروائیں گے وہ جو پروسیڈنگ ہوگی جو کورٹ کے بعد پیرنٹس آئے انہوں نے کیا کہا آپ کو دونوں طرف کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کیس کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کا ریٹنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں یہ لڑکی کے پیرنٹس ان کے خلاف مقدمہ داج کروانا چاہتے ہیں ان کو پکڑوانا چاہتے ہیں لڑکے کے پیرنٹس ان کو پکڑوانا چاہتے ہیں لیکن میں نے ابھی کسی کو نہیں پکڑا اور اس سے پہلے بھی نہیں پکڑا تھا میں نے کہا ابھی صبر کریں کیونکہ برامد ہونے پہ پتا چلے گا کون کسوروار ہے تو وہ ابھی برامد ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ جو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اس کا مطابق کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقدمہ ہمارے پاس درج ہوا تھا ستائیس سو تیس بٹا بیس جس میں یہ پلین کیا گیا تھا اسلام صاحب کی طرف سے کہ جی ان کی بیٹے کو مزمل کو ان کی ٹیچر طاہرہ اغوا کر کے لے گئی ہے تو اس پر ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے کام کرتے ہوئے انہیں تانلے عوالہ فاصل آباد سے جھوڑا اور وہاں سے گرفتار کیا اور وہاں سے واپس لے کر آئے تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ ان کا سٹوڈنٹ تھا بزمل اور یہ انہیں گھر سے دل برداشتہ ہو کر بھائی کے طور پر لے گئی تھی تانلے عوالہ فاصل آباد وہاں پر قرائے کا مکان لے کر وہاں پر انہیں رکھا ہوا تھا لڑکے کو ساتھ ہی اب ہم نے ان دونوں کو برامت کروا لیا ہے اور مقدمے کی تفتیش زیاری ہے مزید تفتیش کے بارے میں آپ کو جیسے ہوگا آپ کو آگائی دی جائے گی مزید تفتیش کے بارے میں آپ کو آگائی دی جائے گی آپ کو آگائی دی جائے گی آپ کو آگائی دی جائے گی